جی نمسکار ڈاکٹر کرن سین چوہان جی کے ساتھ جو یودھ کا جو معاملہ ہے اور پوری دنیا میں لگ بھگ ابھی تک کوئی بھی ایک لے خک سنگٹھن کی اور سے ایسا کچھ یہ نہیں کہا گیا ہے کہ جو یودھ چل رہا ہے وہ انوچیت ہے اس کو لے کر لے خک سنگٹھن کوئی اپیل جاری کی ہو تو یہ سنناٹا آخر پوری دنیا میں کیوں ہے خاص کر لکھک سنگٹھنوں کے بیچ میں نربہ جی اصل میں بہت سارے وشائے تھےش دماغ میں جن پر ہم لوگ پہلے بھی چرچہ کرتے آئے ہیں اور وچار تھا کہ آگے انہی وشائوں کو آگے بڑھائیں گے ان پر چرچہ کریں گے لیکن جو اسٹھٹی دنیا میں بن رہی ہے اور دنیا جو ہے انچاہے انعیاس جس طرف بڑھ رہی ہے تیجی سے بڑھ رہی ہے یہ جو تیسرے مہاید کی طرف دنیا جا رہی ہے اور سبھی سبھی لوگ جا رہے ہیں تو ایسی اسٹھٹی میں پتہ نہیں کیوں کوئی بھی دوسرا وشائے اٹھانے کی کا من نہیں ہوا اس لیے آج اس کی چرچہ کر لیں تو کچھ من ہلکہ ہو اور دوسرے وشائوں پر اس کے بعد آئیں یہ جو آپ نے کہا کہ کسی بھی لیکھک سنگھٹھن کی طرف سے کوئی بیان اس پر نہیں آیا ہے جو کبھی لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر کبیتائیں لکھ لیتے ہیں دھیر کبیتائیں لکھ مارتے ہیں ایک چھوٹی سی گھٹنا پر دنیا میں اتنی بڑی گھٹنا ہو رہی ہے بے گناہوں کا معصوم بچوں کا خون بہ رہا ہے گلیوں میں چہروں میں لاکھوں لوگ بے گھرگاہ گھر بار ہو رہے ہیں دوسرے دیشوں کی سیمہ پر جا کر شرن لینے کو مجبور ہو رہے ہیں مانوطہ کے سامنے اتنا بڑا سنگکٹ ہے اور سب لوگ سب طرف مونچھایا ہوا ہے ایک وقتہ بھی میرے دیکھنے میں آیا جب ایک لیکھک سنگٹھن کا ہی وقتہ بھی تھا لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ دنیا اس یدھ کو مانوطہ کے سمکش ایک بھیشن جو سنگکٹ ہے مانوطہ کے اسٹیٹو کا جو سنگکٹ ہے مانویتہ کا جو سنگکٹ ہے اس کے روپ میں نہیں دیکھ رہی ہے سب لوگ اس کو راجنیتی کے روپ میں دیکھ رہے ہیں اپنی اپنی راجنیتی کے حساب سے اس یدھ کو دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کچھ لوگ ہیں جو امریکہ اور یورپ اور ان کے جو جنتنتر کے سمرتھک ہیں ان کے جو کیا کہتے ہیں اس کو عویتی کی سوطنترتہ کے سمرتھک ہیں وہ ان دیشوں کا سمرتھن کر رہے ہیں اور امید کر رہے ہیں کہ یہ دیش جو ہے انت میں ویجائی ہوں گے اور سوویت سنگ کی ہار ہوگی سوویت روس کی ہار ہوگی جو لوگ ابھی بھی روس کے سمرتھک ہیں وہ لوگ اس کو اس روپ میں دیکھ رہے ہیں کہ انتہ روس جو ہے ان سامراجیوادی تاکتوں کو شکست دے گا ان کی ہار ہوگی اور روس بھی جائی ہوگا اور ہمارے دیش کا جو کیا کہتے ہیں اس کو گٹ نرپیش والا جو چلا آ رہا ہے سترہ سی سال سے کچھ لوگ اس کے سمرتھک ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم کو کیا لینا دینا ہے نہ ہم اس خیمے میں ہیں نہ اس خیمے میں ہیں اس کا مطلب یہ ہو گیا ان کے لیے کہ ہم کو منوشی سے بھی کچھ لینا دینا نہیں ہے اس خیمے کے لوگ مرے ہیں اس خیمے کے لوگ مرے ہیں ہم تو نیوٹرل ہیں ہم تو گٹ نرپیش ہیں یہ تینوں طرح کی راجنیتیاں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں اور اس راجنیتی کے پیچھے ارث تنتر کا کھیل بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے کوئی شد کے بہانے سستے تیل کی خوج میں جو ہے دوستیاں نئی دوستیاں گڑ رہے ہیں پرانی دوستیوں کو نبھانے کے لیے وہ تیل خرید رہے ہیں کچھ لوگ ہتھیاروں کی خرید فروقت جو ہے سستے میں اس سے کرنا چاہتے ہیں مطلب ترہ ترہ کی چیزیں راجنیتی اس یدھ کے بہانے ہو رہی ہے لیکن یدھ کے میں مانویتہ کا جو سنکٹ ہے منوسی کے اوپر جو سنکٹ ہے جو بھیشن بیپتی ہے اور جو خون بہرہ آئے رو جانا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ روس کے سینکوں کا خون بہرہ آئے یا اکرین کے ناغریکوں کا ملہ منوسی کا خون بہرہ آئے دونوں طرف سے اس کی چنتہ جو ہے بہت کم لوگوں میں دکھائی پڑتی ہے سنناٹا جو ہے یہ راجنیتی چپیاں ہیں اور یہ بہت بری طرح سے ایکسپوز ہو رہی ہیں چیزیں کہ ہم لوگ کس حد تک اپنی سنویدناوں کو اپنی جو کابیات مکتہ ہے اس کو چھوڑ کر کے وشود روپ میں وشود روپ میں گٹر راجنیتی جو میں بدل چکے ہیں ساہیتی کے لوگ بھی یہ ایک بار اس سے پنے سدھورا میں بہت تلخی سے یہ بات کہہ رہا ہوں کیونکہ کافی دنوں سے اس طرح کے سنناٹے کو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں اور دنیا بڑھ رہی ہے اس طرف مطلب لوگوں کا کیا قصور ہے یہ تمام راجنیتیوں نے چاہے وہ اس طرف کے ہوں چاہے وہ اس طرف کے ہوں لوگوں کو ترہ ترہ کے مددوں پر بانٹ لیا ہے ترہ ترہ کے مددوں پر بھٹکا کر کے نعرے دے کر کے اپنے پیچھے لگا لیا ہے وہ جاتی کے مددے ہوتے تھے وہ دھرم کے مددے ہوتے تھے وہ چھتریتہ کے مددے ہوتے تھے وہ بھاشا کے مددے ہوتے تھے اور اب وہ دیش کے یا راستر کے مددے سیماوں کے مددے ہونے لگے ہیں تو جنتہ ان کے پیچھے جلد چلتی ہے اور یہ سب بھوگت رہی ہے یہ سب بھوگت رہی ہے کوئی یہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ راجنی تیوگیوں کا کھیل ہے ادھر کے بھی اور ادھر کے بھی یہ اپنی ستہ کو بنائے رکھنے کا کھیل ہے اس میں جنتہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے پہلے ایک جوانے میں اس طرح کے لوگ ہوا کرتے تھے جو یہ بات کرنے لگے تھے کہ یہ پوری دنیا یہ جو پراکرتک سمپدہ ہے دنیا کے پاس الگ الگ حصوں میں یہ جو پراکرتی نے اس کو دی ہے یہ سب منوشیوں کا برابر کا ساجہ ہے اور برٹرن رسل جیسے لوگ اور بھی کئی لوگ اس طرح کی باتیں بیچ بیچ میں اٹھانے لگے تھے کہ اس دنیا کو ایک administrative block میں بدھرا جانا چاہیے ایک جگہ اگر بھکمری ہے تو دوسری جگہ جو زیادہ پیدا ہو رہا ہے وہ وہاں کے لوگوں کو بھیجوا دیا جانا ہے ایک جگہ بیماری ہے تو دوائی دوسری جگہ سے آ جانی چاہیے اور یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں یہ آپسی لین دین میں ہونی چاہیے سدبھاونا میں ہونی چاہیے بھراتری توبھاو سے ہونی چاہیے اس میں مول تول اور یہ ساری چیزیں نہیں دیکھی جانے یہ باتیں ایک جمانے میں بہت ہی اٹھنے لگی تھیں تمام دنیا کے بدھی جیوی اس طرف بڑھ رہے تھے کہ پونجی واد کے ورد منوشے نے لڑائی لڑی ہے اپنیویش واد کے ورد منوشے نے لڑائی لڑی ہے سامراج واد کے ورد منوشے نے لڑائی لڑی ہے تو اب وہ سمیں آ گیا ہے کہ منوشتہ اپنے آپ کو ایک بھراتری تو کے روپ میں پہچانے آپسی سہیوگ کے روپ میں پہچانے اور ایک دوسری کی مدد کریں اور یہ جو سیمائیں بنائی ہیں یہ دیش کیا ہیں یہ دیشوں کی جو سیمائیں بنی ہیں اور پختہ ہوئی ہیں یہ جو تار قصے گئے ہیں سیمائوں پر جس کے لیے ویسا چاہیے جس کے لیے پاسپورٹ چاہیے جس کے لیے یہ انمتی چاہیے یہ ساری کی ساری چیزیں منوشیوں کے لیے بنی ہیں پکشی تو اس طرح کی سیمائوں کو نہیں مانتے ہیں یہ پروت جو ہے یہ سیمائوں کے آر پار پھیلے ہوئے ہیں یہ تو اس کو نہیں مانتے ہیں یہ پراکرتک پریدرش جو ہے یہ سیماؤں کو توڑ کر کے پورے دنیا میں پھیلا ہوا یہ تو ان سیماؤں کو نہیں مانتے ہیں یہ ہوا ہے یہ پانی یہ تو ان سیماؤں کو نہیں مانتے ہیں کیول منوشے نے اپنے لیے یہ جو باڑے بندی کی ہے جو تارکسیں ہیں اور کیول راجنیتی کے چلتے ہوئے تو لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ اب ایک ایسے نئے یوک کی شروعات ہوگی جس میں سیمائیں سماپت ہوں گی اور منوشے ایک دوسری جگہ سوطنتر روپ سے منمرجی سے جاہا سکے گا لیکن نہیں نہیں کچھ لوگوں کو ہے کہ یہ ایسے ہونے لگا مطلعہ اچھے اچھے بدھی جی بھی اس طرح کے سوال اٹھانے لگے ہیں ارے بھائی ایسے ہونے لگا تو تمام جو گریب دیشوں کے یہ جو لوگ ہیں گریب گربہ لوگ ہیں گندے بندے لوگ ہیں یہ تمام اچھے ملکوں میں امیر ملکوں میں پہنچ جائیں گے اٹھ کر کے جو ہے کسی نے یہ سوال پوچھنا شروع نہیں کیا ہے یہ سوال نہیں پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو آپ نے سوندریے کے پرسادن بنائے ہیں یہ جو دھنی ملک بنائے ہیں یہ ان گریبوں کا گریبوں کا مال خسوٹ کر کے اسی سے آپ نے یہ روح سے جن دیشوں کو آپ نے تھوڑے دن پہلے سوویت سنگ سے آزاد کیا ان کی راستیتاؤں کو پہچان کر کے مان کر کے ان کو آزاد کیا آج آپ انہیں کو کب جانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں بینا کسی کارن کے بینا کسی سوچے ہوئے آپ ان ملکوں پر جو ہے عدکار کرنا چاہتے ہیں جس ملک کو چاہیں آپ جو ہے دھمکی دے رہے ہیں یہ ہو کیا رہا ہے اس پر جو ہے ہم لوگوں کو ہم لوگوں نے سوچنا بند کر دیا ہے اور یہ میں بہت دنوں سے کہتا آ رہا ہوں کہ جن بددھی جیویوں کا جن سائد تکاروں کا جن لےکوں کا یہ کرتا بھی ہونا چاہیے تھا کہ منوشت کے حساب سے سمویدن شیلتہ کے حساب سے مانویدتہ کی درستی سے چیزوں کو دیکھنا شروع کرے اپنے دیش میں نہیں پر پوری دنیا میں دیکھنا شروع کرے ہم لوگ اس گٹر راجنیتی کا شکار ہو چکے ہیں جس گٹر راجنیتی میں یہ جو ٹیلی ویجن چینل دن راپ جو ہے یہ شور مچاتے ہیں جس گٹر راجنیتی سے راجنیتہ جو ہے لوگوں کو بھر باتے ہیں جس گٹر راجنیتی سے یہ یدھ کی ویبھیشکائیں جو ہے دنیا میں ہوتی ہیں تو یہ بہت ہی شوچنیے ستھیتی میں ہم لوگ آ چکے ہیں اور دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ دنیا کے اس طرح پر نہ تو کوئی ایسا راجنیتہ ہے جو دنیا کو کوئی نئی چیز بتا سکے کوئی نئی سیکھ دے سکے کوئی نیا راستہ بکھا سکے اور نہ کوئی بدھی جیوی بچے ہیں اس طرح کے جو یہ اس طرح کی اپیل کر سکیں کہ یہ چیز منوشیتہ کے لیے ٹھیک نہیں ہے تو آپ جو آپ نے جو بات شروع میں کہی کہ اس پر ایک ویرات مون جیسا دکھائی پڑ رہا ہے یہ بہت ہی دربھاگی پورن اسٹھیتی ہے اور یہ ہمارے اوپر ایک طرح کی ٹپنی بھی ہے تمام سائتے کاروں پر ایک ٹپنی بھی ہے کہ آپ سائتے کار کہلانے کے لیکھت کہلانے کے قویل کہلانے کے حق دار بھی بن پائے ہیں یا نہیں بن پائے ہیں یا کھیول راج نیتگیوں کے جھولا اٹھانے والے ان کا شبدوں کو دہرانے والے ان کے وقتبیوں کو اپنے وقتبی بنانے والے ماتر رہ گئے ہیں تو یہ دکھر دستھیتی ہے آپ نے رسل کا جکر کیا رسل کی ایک بہت ہی چرچت کتاب ہے پاور جی تو اس میں ایک ان کا دھیائے ہے نکیڈ پاور جی تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو جو سکتی ہے اس میں نیتکتہ منوستہ سنبیدنا سب سے پہلے ان سب تطبوں کی ہتیا کر دی جاتی ہے جی جی یہ یہ ہو رہا ہے تو مطلب رسل اور ابھی تک جو ہے اس طرح کے لوگ رہتے آئے دنیا میں جو ان چیزوں کی طرف جو ہے لوگوں کا دھیان دلاتے تھے پارٹیزن ہو کر کے نہیں ان سے الگ ہو کر کے سب کے لیے ایک طرح کی باتیں کرتے تھے آج ایسے لوگوں کا نتان تبہاو پوری دنیا میں دکھائی پڑ رہا ہے اور ہمارے دیش میں تو پتہ نہیں کس طرح کی استhiti ہو چکی ہے کہ جس پر لوگ پر ویچار کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں سوال یہ ہے کہ اگر کسی دیش کے راج نتاؤں کو کسی دیش کے ستہ دھاریوں کو دوسرے دیش کے ستہ دھاریوں سے کوئی پریشانی ہے کوئی دکت ہے کوئی متبھید ہے تو لڑیے نہ ان سے گرفتار کیجئے نہ ان کو سجا دیجئے نہ ان کو اس کے لیے پوری جنتہ کو جو مروا رہے جو خون بھا رہے ہیں آم لوگوں کا یہ تو نہیں ہونا چاہیے تو میں نے کہا کہ آج ہم لوگ تھوڑا آکروش کی ستھیتی میں ہیں آویش بھی ہے بہت زیادہ تو چیزوں پر بہت سنبھل کر کے بات کرنا تھوڑا سا مشکل ہوگا یہاں مجھے بہت ساری ایسی چیزیں لوگوں یدھ کی جو قویتائیں ہیں یدھ کے پر لکھی گئی جو کہانیاں ہیں اپنیاس ہیں تول سٹوی کے سندرب میں چرچہ کی تھی اور بھی دوسرے سندرب میں جس پرانا جو گریق نوولیسٹ ہیں گریق لیکھک ہیں کوی ہیں رام یدھ نیررثک ہے یدھ سے ابھی تک نہ کسی سماسیا کا سمادھان ہوا ہے اور نہ منوش جو ہے اپنے منوشتہ میں اونچا اٹھا ہے یہ ہم لوگوں نے دیکھا یدھ کے بعد نیراشا اسہائتہ اور نیررثکتہ بودھ ہی جو یہ پرابتھ ہوتا ہے کوئی اچھی چیز یدھ کے بعد یہ بچی نہیں رہتی ہے یہ ہم لوگوں نے پچھلی بات چیت میں دیکھا بھی تھا تو اس بیچ میں مجھے کچھ ایک ایسی چیزیں یاد آتی رہی جو ان سے ہٹ کر کے ہیں جن کی چرچہ بہت زیادہ نہیں ہوتی سب سے پہلے تو مجھے پابلو نیرودا کی جو سپیئن کے گرہ یدھ میں جو انہوں نے کویتا لکھی تھی میڈریڈ میں وہ رہتے تھے ان کا جو گھر تھا تو وہاں انہوں نے کویتا لکھی تھی کچھ چیزوں کی ویاکھ کچھ چیزوں کی ویاکھ تو آج میں بات چیت زیادہ نہیں کر کے تو اس کویتا کو پھر سے پڑھنا چاہیں گے اپنے پاتھ کے لئے اس کویتا کو جو ہے پابلو نیرودہ کی کویتا تھی پابلو نیرودہ کا پورا درست کون پابلو نیرودہ کی کویتا کے جو بھاو ویچار اور ویشہ ہوتے آئے تھے ابھی تک پریم ہے اور یہ تمام چیزیں ہیں اس کو اس کویتا نے بدل دیا گرہ یدھ نے بدل دیا اور لورکا کی جب ہتیا ہوئی سپین کے گرہ یدھ میں جو ہے لورکا جیسے بڑے کوی کی ہتیا ہوئی تو اس کے بعد یہ کویتا لکھی گئی تھی تو ایک تو میں چاہوں گا کہ اس کویتا کو کپنر پاتھ انیس سو نواسی اٹھاسی نواسی میں میں بھی ایک بار بودہ پیسٹ گیا تھا ہنگری کی جو راجدھانی ہے یہ دو نگر ہیں بودہ اور پیسٹ جو ہے اور بیچ میں ایک دناو ندی بہتی ہے تو وہاں میں کیمپنگ سائٹ میں پریوار کے ساتھ ایک مہینہ رہا تھا اور وہاں مجھے یہ پڑھنے کو ملی تھی یہ کویتا ایک کوریائی کی کویتا ہے اور اس نے لکھی تھی یہ کویتا کا نام تھا اس میں بودہ پیسٹ میں لڑکی کی مرتیو یہ اس سمیں کی لکھی کویتا ہے جب سوویت سنگ سٹالین کی مرتیو ہوئی سٹالین کی مرتیو انہوں نے یہ امید کی تھی کہ اب سٹالین واد ان کے دیش میں سماپ ہو جائے گا ہنگرین میں یہ پریاز شروع ہوئے تو جس کو ہم ہنگرین ریولیشن کہتے ہیں چھاتروں نے کرامتی کا بیڑا اٹھایا تھا کہ ان کے دیش سے سٹالین واد سماپ ہونا چاہیے تو سوویت سیناؤں نے اس کو بری طرح سے کچلا تھا وہاں جا کر کے جس میں ڈھائی ہزار نو جوانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا تو اس سمیں ایک چھوٹی تیرے سال کی لڑکی کی جو مرتیو ہے اس کے بارے میں کورین کوی نے یہ کویتہ ساؤتھ کوریا کا ایک کوی ہے اس نے یہ کویتہ لکھی تھی اور یہ کویتہ مجھے اس لیے وشیس روپ سے دھیان میں آئی کیونکہ جو بھی چھوٹے دیش ہیں کم شکتی والے دیش ہیں بڑی شکتی وں بڑی شکتی والا دیش ہے تو ایسی جو چھوٹے چھوٹے دیش ہیں چھوٹی چھوٹی جو شکتیاں ہیں دیش کی جو اسمیتائیں ہیں وہ کس طرح سے ان بڑے دیش کی کرتوتوں کے خلاف اپنی آواز اپنے دیش میں اٹھاتی ہیں اور باہر جا کر اٹھاتی ہیں تو یہ اس قویتہ میں مجھے دکھائی پڑا تھا اس لیے اس کی طرف بھی میرا دھیان جو ہے وشیس روک سے گیا کہ اس نے تیرے سال کی جو بودھا پیست کی جو لڑکی کی مرتیو جو ہے اس پر یہ قویتہ لکھی اور یہ کہا کہ یہ بودھا پیست کی لڑکی نہیں ہے یہ لگ بودھا کی بھی ایک لڑکی تیرہ سال کی ہو کر مر گئی ہوگی ندی کے کنارے دونوں کو جوڑتے ہوئے اس نے اس طرح کی قویتہ لکھی تھی اور اس میں اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ آتی ہیں تو آج دو ان قویتہ پر ہم وشیس روپ سے اپنا فوکس رکھیں گے میں سمجھتا ہوں کہ قویتہوں کو پڑھنے سے بہت لوگوں کو گریز نہیں ہوگا تو ان قویتہوں کو ہم لوگ تھوڑا سا دیکھیں یہ نیرودہ کی جو قویتہ ہے اس کا نام ہے I explain few things کچھ چیزوں کی ویا خیہ تم پوچھنا چاہ ہوگے اس میں لائلیک فول کہاں ہیں اور لگاتار اس میں لائلیک فول کہاں ہیں اور افیم سے بھری آدھیات مکتہ اور لگاتار تر تر آٹ سے بھی خیرتی اپنے شبد اور ان میں سراخ کر انہیں چھدروں اور پکشیوں سے بھرتی ہو میں تمہیں سب بتاؤں گا میں ایک نگرو پانت میں رہا گھنٹیوں اور گھنٹا گھروں اور پیڑوں والا میڈریڈ کا نگرو پانت وہاں سے تم دیکھ سکتے تھے کیسٹیلے کا روخہ چہرہ ایک سکت سمدر میرا گھر پھولوں کا گھر یاد ہے راؤل اے رفائل فیڈریکو تمہیں یاد ہے جمین کے نیچے سے جون کا پرکاس تمہارے موں میں بھر دیتا تھا پھول بھائی میرے بھائی میرے سب چیزیں شور شرابے سے بھری ہوئی تیجارتی چیزوں کی گنگ دھڑکتی ڈبل روٹیوں کے ڈھیر میرے نگروں پانچ آرگو اس کی دکانیں اور مورٹیاں جیسے مچھلیوں کے بھور میں سوخی شاہی دعوات چمچوں میں بھرتا تیل گلیاں پیروں اور ہاتھوں سے بھری ہوئی میٹر لیٹر اور بھی جیون کے کتنے ماپ مچھلیوں کے ڈھیر چھتوں کی بناوت اور تھنڈا سورج موسم لہنے سمدر کی طرف جاتی ہوئی اور ایک صبح وہ سب جل رہا تھا اور ایک صبح وہ سب جل رہا تھا ایک صبح پرتھوی سے لپٹیں اٹھنے لگیں منوشوں کو لیلتی ہوئی اور اس کے بعد سے آگ ہی آگ اس کے بعد سے گولوں کی بارور اور اس کے بعد سے بہتا خون جہاجوں اور بیڑوں کے ساتھ ڈاکو انگوٹیوں سے بھری انگلیاں انگلیوں راج کماریوں کے ساتھ کالے لبادوں کو لہراتے آشیس بانٹتے ڈاکو وے آکاس سے آئے بچوں کا قتل کرنے بچوں کا لہو گلیوں میں بہ رہا ہے بے روک ٹوک بچوں جیسا لہو گیدر جنہیں دیکھ گیدروں کو نفرت ہو پتھر جسے سوخا بھٹکٹائیا بھی کھائے تو اگل دے سامپ جن سے سامپوں کو بھی نفرت ہو تمہارے روبرو میں نے دیکھا ہے اس پین کا خون اتال ترنگوں میں تمہیں گھمند اور چاکوں کی لہر میں دبوتے ہوئے ویسواس گھاتی سینہ پتیوں میرا مرا ہوا گھر دیکھو کھنڈت سپین کو دیکھو ہر گھر سے دھاتوں کا لاوہ بہرہا پھولوں کی جگہ سپین کے ہر کوٹر سے اگے گا سپین ہر مرے ہوئے بچے سے آنکھوں والی رائیفل ہیں ہر اپراد سے جنمیں گی گولیاں جو ایک دن جرور تمہارے دل کی آنکھ پر نیشانہ سادھ لے گی اور تم پوچھو گے اس کی قویتہ سپنوں اور پتوں کی اور اس کی ماتربھونی کے جوالہ مکھیوں کی بات کیوں نہیں کرتی آؤ اور گلیوں میں بہتا یہ خون دیکھو آؤ اور دیکھو سڑکوں پر رکھ آؤ اور دیکھو بہتا رکھ گلیوں میں یہ قویتہ جو ہے یہ نیرودہ نے لکھی تھی اور مجھے بس یہی کہنا ہے کہ اسپین کے گرہ یدھ نے نیرودہ کا پورا درستی کو بدل دیا اور اس کے بعد نیرودہ کبھی سامان نیرودہ سے پرانے سوروں میں اپنی قویتہ نہیں کر پائے تو یہ ایک قویتہ ہے جو اس سمیں کے اسپین کا چتری انیس سو چھتیس سے لے کر کہ انیس سو انتالیس کے بیچ میں جو گرہ یدھ رہا اسپین کا جس میں دنیا بھر کے بڑے مشہور لکھ نے بھاگ لیا اور بہت سارے لوگوں نے اپنی جان اس یدھ میں گمائی جن مجھے چھاتر جو ہے یہ مارے گئے روسیوں نے ان کو بری طرح سے اس ویدھ روح کو کچھلا تو یہ قویتہ ہے ان کی گم چھنسو کی یہ کوی کوی انیس سو بائیس میں پیدا ہوئے دو ہزار چار میں ان کی ملتی ہو گئی تو اس قویتہ کا جو شیرشک ہے وہ بودھا پیشت میں لڑکی کی ملتی دانیوب ندی میں اچھا یہ جو سٹرکچر ہے کوریا کویتہ کا اس میں جو سنگیا ہے سرونام ہے ویشیشن ہے کریا ویشیشن ہے یہ سب اولت پولت ہے ان کا جو بناوٹ ہوتی ہے کوریا کی کویوں کی کویتہ کی جو ہے کون سی چیز جائے یہ ویشیش روپ سے دھیان دینی کی بات اس کویتہ میں آپ دیکھیں گے اس میں بھی وہ چمت کار آپ کو دکھائی پڑے گا تو یہ اصل میں میں نے اور کمو جو نے وہاں کی ایک انتھولوجی کو ٹرانسلیٹ کیا کمو جو وہاں پروفیسر ہیں کوریا ہندوستانی بھاگ میں اور کافی پڑھی لکھی مئیلہ ہیں انہوں نے مل کر یہ انواد کیا تھا کوریا پویٹری انتھولوجی تو اس میں یہ کویتہ ہم لوگ نے سیلیکٹ کی تھی لڑکی لڑکی کھاتے جیسے لڑکی کھاتے ہوئے پتے گرنے کے بار پتے لڑکی نہیں کھا رہے ہیں لڑکی کھاتی سندھیا کے آس پاس شام لڑکی کھا رہی ہے پتے نہیں کیونکہ آپ یہ دیکھئے اس پنگتی میں کہنا یہ چاہ رہا ہے کبھی پتے جب لڑکی کھاتے ہیں تو باہر کی جو شام کا وات ورن ہے وہ لڑکی کھاتا ہوا دکھائی پڑتا ہے پتے لڑکی نہیں کھا رہے ہیں لڑکی کھاتی سندھیا کے آس پاس اچانک اُڑ کر آئی کئی روسی گولیوں نے جمین پر چوہے کے بچے سے بھی بےحال روپ میں تمہیں گرائیا چوہے کے بچے سے بھی بےحال روپ میں تمہیں گرائیا اسی کھانا پھوٹا تمہارا سر بھونچک تیس قدم آکاش کی اور اچھلا سر پھوٹا تمہارا سر بھونچک تیس قدم آکاش کی اور اچھلا سر کھوئے گلے کی نلی سے کھون سر کھوئے گلے کی گلے کی نلی سے کھون تمہاری پرچیت سڑک کے فٹ پات کو بھیگو تے بہ گیا تمہاری پرچیت سڑک کے فٹ پات کو بھیگو تے بہ گیا کہا گیا تم تیرے سال کی ہو کہا گیا تم تیرے سال کی ہو تمہاری مرتیو سے تو ایک پھول بھی نہیں کھلا تمہاری مرتیو سے تو ایک پھول بھی نہیں کھلا سفید پنک کا ایک کبوتر بھی نہیں اڑا تمہاری مرتیو کو چھاتی سے چپکائے بودھا پیست کی رات تو گڑھا فاڑ کر رو بھی نہ سکی تمہاری مرتیو کو چھاتی سے چپکائے بودھا پیست کی رات تو گڑھا فاڑ کر رو بھی نہ سکی مر کر اور بھی ہلکی ہوئی تمہاری آتما یعنی ایک ایک شبد پر ان کا سٹرکچر گیا مطلب ویسے ہی یہ پتلی دبلی لڑکی ہے تیرہ سال کی کہتے ہیں مر کر اور بھی ہلکی ہوئی تمہاری آتما نگرانی کی لاکھ نجریں بھی نہ پہنچ پاتی دانیوب ندی کی نیلی لہروں پر آ الٹے مر نہ سکنے والوں کے لیے آواز اونچی کر روئی تھی مر نہ سکنے والے ملو جو جیوت بچ گئے لوگ مرے ہوئے پر نہیں روئی ندی جیوت بچے ہوئے لوگوں پر مر نہ سکنے والے لوگوں کے لیے آواز اونچی کر روئی تھی دانیوب ندی سوچ اور شانت دھارہ ہوگی کیا یوہان سٹراکس کے راگ کی جیسی دھن ہوگی کیا نہ سنگیت میں نہ دنیا کے نقشے میں دیا گیا نام ہان ندی کے ریتیلے کنارے کے مون ریتکنوں کو پکڑے کیوں تیرہ سال کی کھوریائی لڑکی بینا کارن جانے مر گئی ہوگی اس کو انہوں نے اپنے یہاں کی گھٹنا سے جوڑ دیا ہے جو کھوریائی میں بھی تیرہ سال کی لڑکی وہ اسی طرح سے ندی کے کنارے جو ہیں مر گئی ہوگی پشاچ پیٹ پیچھے ہس رہا پر تیرہ سال کی کھوریائی لڑکی کوئی چیز نہ پکڑ پانے والے دونوں ہاتھوں کو کوئی چیز نہ پکڑ پانے والے دونوں ہاتھوں کو کو کھالی آکاش میں ہلاتی مر گئی ہوگی کیا او بودھا پیس کی لڑکی جو ویوہار تم نے کیا وہ تم نے اکیلے نہ کیا ہوگا ہان نردی کی لڑکی کی مرتیو بھی سودیشیوں کے وکش ستل میں گہرے رنگ کے دکھ سے بھیگ جاتی سمرتی کی کھلو دیت دھارہ آج بھی کل بھی سودیشیوں کی آنکھوں کی کور میں بہے گی بہے گی سورما گرے اور دو مہینوں کے سنگھرش کے انت میں تمہیں سادھی اسی بندوق نلی کے سامنے تمہارے چاچے اور بھائی گھٹنے ٹے کے اس وقت اب دیکھئے چاچے اور بھائی نے گھٹنے ٹے کے ہوئے ہیں روسی سینات کے سامنے مطلب تمام جو ہنگریان لوگ ہیں انہوں نے گھٹنے ٹے کے یہ کہہ رہے ہیں گھٹنے ٹے کے اس وقت مانو کی انتش چیتنا سے بہ جائے گی کمجور دل پیٹر نے مرگا بولنے سے پہلے ایک نہیں تین بار انکار کیے اس وقت یہ ایک بائیبل کی کہانی ہے عیسیٰ مسیح کو جو لاسٹ سپر والی جو گھٹنا ہے جس میں بارے سشیوں کے ساتھ جو ہے انہوں نے بھوجن کیا یا سپر کیا اور اس میں انہوں نے ایک شنکہ وقت کی تھی کہ ان سشیوں میں سے کوئی ایک مجھے مرگا بولنے سے پہلے مطلب سوہ ہونے سے پہلے تین بار نکارے گا تو یہ پیٹر کی طرف انہوں نے اشارہ کیا اور واسطہ میں ہوا بھی یہ کہ جب عیسیٰ کی مرتی ہو گئی سولی پر ٹنگے ٹنگے تو ان سب کو پکڑ کر کے جب پوچھا گیا تو پیٹر نے کہا کہ ان سے پوچھا کہ یہ بھی انہیں میں سے ایک لگتا ہے ان کی جو نوکرانی ہے اس نے اشارہ کیا کہ یہ انہیں میں سے ایک لگتا ہے تو پیٹر نے کہا نہیں میں کسی عیسائی کو نہیں جانتا تو تین بار جو ہے اس نے منع کیا لیکن اس کے بعد اقدم سے مرگے کی بانک سنائی پڑی اور اس کو یاد آیا عیسیٰ کا وچن وہ عیسیٰ نے کہا تھا کہ تم میں سے تین بار مجھے نکارے گا مرگا بولنے سے پہلے اور پھر وہ باہر جا کرتے فوت فوت کرتے رویا اپنی اس وعدہ خلافی پر تو یہ ایک گھٹنا کا جی کمجور دل پیٹر نے مرگا یہ ہنگری کے لوگوں کے بارے میں یہ سنکیت کیا ہے اس طوی میں کمجور دل پیٹر نے مرگا بولنے سے پہلے ایک نہیں تین بار انکار کیے اس وقت دانیوب ندی میں پتلی برف کی پرت جمی پوروی یورپ کی شروعاتی سردی سڑک کنارے پیڑ کے پتے ایک دو گر لڑکی کھاتی سندھیا کے آس پاس اچانک اڑ کر آئی کئی روسی گولیوں نے جمین پر چوہے کے بچے سے بھی بے حال روپ میں تمہیں گرائیا اوہ بولاپیسٹ کی لڑکی پھینکی تمہاری مرتیو مرتیو سے تڑپتے سودیشیوں کے گھور اپمان سے اُلت پھوٹی ہوگی کیا انکر تو نردیتا کے پیڑ پودے سے نہیں گھور اپمان کے پڑے نیلوں سے سوطمترتا کو کھوز دے تمہارے گرم خون میں سے فوٹتا ہے سوطمترتا کو کھوز دے تمہارے گرم خون میں سے فوٹتا ہے انکر تو مانوتا کی کائرتا میں سجیر بیمب کے روپ میں فوٹتا دھمکاتا آدھی رات میں علیدرا کی دھک دھک پھول کو کھلاتا ہے اوہ بوداپیسٹ کی لڑکی انیس سو انسٹھ میں اس طرح کی چیزیں ان کوریا کے قویوں کی قویتاؤں میں دکھائی پڑتی ہیں اس کو انہوں نے ہان بھاو کہتے ہیں ہان نیم اور ہان شبد جو ہے یہ کوریا کے لوگوں کو کوریا کے دونے شبد ہیں یہ ایک طرح کی اسہائی تھا ایک طرح کی پیڑا ایک طرح کی نیرر تھا اس طرح کے بھاو کہ جو چیزیں قویتہ کے لیے وہ جو چیزیں پوری دنیا کی قویتہ کے لیے سوندر یہ بودھک مانی گئی ہیں خوشگروار مانی گئی ہیں جیسے پھولوں کا کھلنا ہے جیسے پکشیوں کا چہچہانا ہے تو یہ عجیب بات ہے کہ کوریا کے قویوں کی قویتہوں میں جہاں بھی پھولوں کا کھلنا آتا ہے یہ دکھ کے لیے آتا ہے مرحلہ پھول اکیلے کھلتے ہیں جنگل میں اکیلے ہی کھلتے ہیں اکیلے ہی کھل کر کے دم توڑ دیتے ہیں اور مرجا کر کے جھر جاتے ہیں اکیلے اسی طرح سے پکشیوں کی جو چہچہٹ ہے یہ پکشیوں کا رونا ہے پکشی خوشی سے چہچہاتے نہیں ہیں کوریا کی قویتہوں میں عدی کانش میں پکشی جو ہے یہ روتے ہیں کوریا کے قویوں سے یا کوریا کے لوگوں سے جب ہم بات کرتے ہیں کبھی بھی اچھے اچھے سخت کے چھانوں میں بھی ہم دیکھتے تھے ہمیشہ کہ وہ رونے لگتے تھے لوگ عام لوگ رونے لگتے تھے اچھا کھانا کھا رہے ہیں ریسٹرہ میں بیٹھ کر کے اچھی باتیں ہو رہی ہیں اور اچانک ان کو رولائی چھوک جاتی تھی پوچھتے تھے کہ یہ کیا ہو گیا اچھی باتیں ہو رہی ہیں بڑی ہسی کسی کی بات ہو رہی ہے تو ایک دم سے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے پوروج یاد آ جاتی ہیں جو بینا بھوجن کے رہے کس طرح کی مصیبتوں میں رہے دوسرے دیشوں کی گلامی کرتے ہوئے ان دیشوں میں گلام کی طرح سے رہے یہ تمام چیزیں ہم کو اس اچھا بھوجن کرتے ہوئے یاد آ جاتی ہیں تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ چھوٹے دیشوں چھوٹی شکتیوں چھوٹی اسمیتاؤں کی جو رچنائے ہیں وہ کیسے پوری دنیا میں کمجور کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں پورے دنیا میں آتتائیوں کے خلاف کھڑی ہوتی ہیں کیسے وہ اپنے جیسے لوگوں کے پرتی سمویدنا ویقت کرتی ہیں یہ کبیتہ ویشیس روپ سے مجھے اس لیے یاد آئی کہ ایک کوریان کبھی جو ہے یہ بودھا پیس کی گھٹنا پر اس طرح کی کبیتہ لکھ رہا ہے اور ویسے بھی آپ دیکھیں گے ملکہ کبیتاؤں میں کوریا کی کبیتاؤں میں دکھ بھرا ہوا ہے یہاں سے لے کے وہاں تک اور یہ دکھ کے ول کوئی ویشیس جاتیگت ویشیستہ نہیں ہے بلکہ ایک چھوٹی شکتی چھوٹا دیش بڑی شکتیوں سے گھرا ہونے کے کارن کس طرح کی مانسکتہ میں جیتا رہا ہے بھاشا کے اس طرح پر ساہیت کے اس طرح پر آرثی کے اس طرح اور دوسری تمام چیزوں میں مطلب کیسے اپنے اسکتوں کو بنائے رکھ سکا ہے تمام مسئل تو یہ اس کو اب جو سوویت روس کر رہا ہے جو امریکہ اور دوسرے دیش جہاں مرجی آتا ہے اکرمن کرتے ہیں مار پیٹ کر کے وہاں سب لوگوں کو برابر کر دیتے ہیں سبتہ بدل دیتے ہیں جنتہ سے کچھ لینا دینا نہیں یہ ساری چیزیں کرتے رہیں روس اور چھین اب لگ بھگ اسی راستے پر چل نکلے ہیں کل کو خدا نہ کرے ہم لوگوں کے پاس بھی ایسی کوئی طاقت آ جائے اور ہم بھی اپنے آپ کو اس طرح کا شکتی شالی ملک سمجھنے لگے ہیں جو دوسرے دیشوں کو ستانے میں دوسرے دیشوں کو کھب جانے میں ہی اپنی گوروکان یہ جو دنیا میں اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ دنیا آگے جائے گی مانوتہ جو ہے یہ آدرس کی طرف لے جائے گی ایک دوسرے کے ساتھ سہائتہ اور مدد اور یہ سب چیزیں بارٹر سسٹم ہوگا کہ تمہارے پاس یہ نہیں ہے میرے پاس یہ ہے تو یہ لے لو تو پوری دنیا جو ہے administrative blocks میں بن جائے گی اس طریقی کلپنا جو ہے لوگوں نے کی تھی لیکن ہم ٹھیک اس کے وپریت جا رہے ہیں تو ایک کوریا کے قوی ہیں جو ان کے آدھنی کال کے سب سے پہلے قوی ہیں اور بڑے قوی ہیں کم سوگل مانے جاتے ہیں انہوں نے یہ جو ہان بھاو ہے اس کو ستھاپت کیا تھا کوریا کی قدام اور یہ ہان بھاو کوریا کی جو ہسٹری ہے لمبا جو اتحاس ہے ان کی پیڑا کا ان کے شوشن کا ان کی داستہ کا وہ وہاں سے آتا ہے تو اس میں ایک چھوٹی سی قویتہ ہے دس لائن کی قویتہ ہے جب توم چڑیا جب توم چڑیا جو ہے اور دیکھئے کیسی سمانتا ہے ہمارے کئی اسم میں یا پورواتر راجوں میں اس طرح کی کہانیاں چلتی ہیں سات بھائی چمپا والی جو کہانی ہے اسی طرح سے انہوں نے لکھا ہے کہ نو بھائیوں کی ایک بہن تھی اور ویماتہ نے اس پر اتنا جرم کیے کہ وہ بہن مر گئی اور مرنے کے بعد جو ہے اس کے بھائیوں کی جو اتنی بدحالی ہوئی پیچاروں کی اس کو دیکھنے کے لیے وہ جب توم چڑیا بن گئی اور دن بھر وہ پیڑ پر بیٹھ کر کے روتی ہے ان کو دیکھ دیکھ کر کے ان کی ساہیتہ نہیں کر سکتی اس طرح کی قویتہ کے بھاو ہیں تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو یدھ ابھی بھی جو یدھ ہو رہا ہے جس کو ہم لوگ مون ہو کر کے مون ساد کر کے دیکھ رہے ہیں اور بہت ہی اس لیشن کر رہے ہیں اس پر ٹپنیاں کر رہے ہیں چیز ہے کہ جو چھوٹے ملکنے درد کو ٹھیک ہم کو بچا لو کسی طرح سے ہم کو بچا لو اس مہا شکتی سے کسی طرح سے لیکن کوئی بھی جو ہے اس بات کو اس کو راجنیتی روپ سے سر لوگ دیکھ رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ وہاں کے جو راجنیتہ ہیں وہ بھی راجنیتی کر رہے ہیں جو دکھے دوران جو ہے تو ان سوالوں کو میں سمجھتا ہوں میں دو میں دو چھوٹی چھوٹی قویتہوں کو یہاں دو قویوں کا کوٹ کرنا چاہتا ہوں ایک تو بریخت کی قویتہ ہے کہ تم اب تک مسکرا رہے ہو یعنی تمہارے کانوں تک وہ خوفناک خبریں نہیں پہنچی ہیں ایک قویتہ تو یہ ہوئی اور دوسری قویتہ ہے ریمبو کی ریمبو دیا ریمبو ریمبو جو ہم لوگ کہتے ہیں ملارمے اور بودلیر اور برلین کے جو ساتھی سنگھی تھے اسی پرمپرا کے وہ کہتے ہیں کہ میں دنیا کا سب سے خوس آدمی ہوں کیونکہ میرے پاس دل نہیں ہے جی تو میں مطلب یہ ہے کہ یودھ کے بہان جو یودھ کی جو تیسرا چاہے گی اور منوش کے ریمبو جو جو اشارہ کر رہے ہیں کہ میں دنیا کا سب سے سکھی آدمی ہوں کیونکہ میرے پاس دل نہیں ہے تو کیا منوش تھی 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 ہم 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 م بیادیوں سے مکت ہو رہے ہیں اپنی ویش واد کی سامنت واد کی سامراج واد کی ان ساری بیادیوں سے مکت ہو کر منوش بننے کی طرف بڑھ رہے ہیں لیکن دھیرے دھیرے تو یہ لگ رہا ہے کہ شاید اس سے کافی دور جا رہے ہیں جی نمسکر نمسکر